الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عباد اللہ علیہ مجمعین نحمدہو نسلی علی رسول کریم امعباد عزیزانِ گرامی آج میں آپ حضرات کے سامنے جماعتِ اسلامی ہند کے دستور کے ابتدائی حصے کا تعرف پیش کرنے کی غرض سے مخاطب کر رہا ہوں اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے وہی سارے اختیارات کا مالک ہے اس کی طاقت میں اس کی خدرت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی وہی الہ ہے وہی رب ہے وہی حاکم ہے وہی طریق زندگی بتانے والا ہے وہی شریعت دینے والا ہے وہی زندگی اور وہی موت کا ذمہ دار ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے بعد سے لے کر آج تک ہدایت کا سامان کیا پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے انسانوں کو یہ بات سکھائے گئی کہ وہ دنیا میں رہ کر خدا کی بندگی کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں اور آخر میں ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اس طریق زندگی کو اور اپنے اس دین کو مکمل کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کو اس دنیا میں جاری و ساری کیا نافذ کیا اور حق کی شہادت دی اس کے بعد یہ عظیم ذمہ داری اہل ایمان پر آتی ہے کہ وہ اس دین کو جاری و ساری رکھنے کے لئے اسے خائم رکھنے کے لئے اپنی پوری زندگی میں جد و جہد کرتے رہیں اور اس دین کے قیام کی ذمہ داری اہل ایمان پر فرض قرار دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے نتیجے میں دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی کی زمانت دی گئی ہے اور اس ذمہ داری سے غفلت کا نتیجہ دنیا میں بھی ذلت و خاری ہے اور آخرت کی ناکامی بھی مقدر بن سکتی ہے تو عزیزان اگرامی اسی قیام دین کی جد و جہد کے لئے جو ایک مضبوط اجتماعیت کا ایک جماعت کا ایک تنظیم کا تخاظہ کرتی ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ کوئی فرد انفرادی طور پر اس کو انجام نہیں دے سکتا اس کے لئے ایک اجتماعیت کا قیام ضروری ہوتا ہے اسی لئے جماعت اسلامی ہند کا قیام عمل میں آیا جماعت اسلامی کے قیام کے عمل میں آنے کے بعد جماعت اسلامی ہند نے اپنا ایک دستور بنایا کسی بھی اجتماعیت کو چلانے اسے فروغ دینے اس کے اندر نظم و ڈسپلن خائم رکھنے اور اپنے مقصد اور اپنے نظبلین پہ باقی رہنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک دستور ہو ایک اجتماعیت ہو اگر اس کا دستور نہ ہو تو اجتماعیت وں کے گمرا ہونے بھٹک جانے مسائل کے پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اسی لئے جماعت اسلامی ہند نے اپنا ایک دستور مرتب کیا اور دستور میں یہ نام درچ کیا گیا کہ اس جماعت کا نام جماعت اسلامی ہند رہے گا اور اس کے دستور کا نام دستور جماعت اسلامی ہند ہوگا یہ دستور یکم رمضان المبارک تیرہ سو پچھتر ہجری مطابق تیرہ اپریل انیس سو چھپن سے اس ملک میں نافذ ہوگا جماعت اسلامی کے دستور نے ہمارے عقیدے پر بحث کرتے ہوئے بات کہی کہ جماعت اسلامی ہند کا بنیادی عقیدہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہے یعنی الہ صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر اپنے اس عقیدے کی دفعہ میں اس اعلان کے بعد کہ ہمارا عقیدہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہے دستور میں اس کی تشریح بھی کی گئی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے تو اس عقیدے کے پہلے جز یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد الہ ہونے سے متعلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے وہ ہی اللہ ہے ہم سب انسانوں کا معبود برحق ہے اور حاکیم تشریح ہے یعنی شریعت کے بنانے کا طریق زندگی عطا کرنے کا کہ انسان دنیا میں کیسے زندگی گزارے اس کے ترتیب دینے کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے اور وہی حاکم ہے جو ہمارے اور پوری کائنات کا کائنات اپنی پوری عستوں کے ساتھ ان تمام اس پوری کائنات کا وہ خالق ہے پروردگار ہے مدبر ہے مالک ہے اور حاکیم تکوینی ہیں یعنی وہی ترتیب دینے والا ہے وہی ڈیزائن کرنے والا ہے وہی کرنے والا ہے تو ساری خوتوں کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہے تو پرستش کا مستحق بھی وہی ہے دنیا میں کوئی ایسی طاقت دنیا میں کوئی ایسی مقلوق نہیں ہے جس کا دعویٰ حق بجانب ہو کہ اس کی پرستش کی جائے بلکہ یہاں پرستش کے اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ اللہ صرف اللہ ہے لازم آتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی و کار ساز حاجت روا و مشکل کشا فریاد رس اور حامی و ناصر رس سمجھے کوئی اس کی مشکل دور کرنے والا نہیں ہے کیوں کہ کسی دوسرے کے پاس حقیقتاً کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور نہ طاقت ہے اللہ کے سوا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے کسی سے نہ ڈرے کسی سے تقوی حاصل نہ کرے کسی سے خوف نہ کھائے کسی پر توقع نہ کرے سوائے اللہ کے اور کسی سے امید مابستہ نہ کرے کیونکہ تمام اختیارات کا مالک حقیقتاً صرف اللہ ہے اس کے بعد اس کی وضاحت کیوں کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے کسی کو نظر نہ دے کسی کے آگے سر نہ جگائے غرص کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرقین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہے کیونکہ صرف اللہ ہی عبادت کا مستقی ہے یہاں صاف شرق کا انکار کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد کا نکتہ ہے اس کی تشریح میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے کسی کو خدای انتظامات میں ایسا دقیل اور زور آور نہ بھی سمجھے کہ اس کی سفارش سے خضاء الہی ٹل سکتی ہو یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی انصر ہے جو یہاں دستور میں شامل کیا گیا ہے کہ صرف دعا ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور خدا جو انتظام کرتا ہے اس میں کوئی دقل بھی نہیں اللہ کے پاس ساری رئیت بے اختیار ہے خواہ وہ فرشتے ہوں یا خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں کسے کے پاس بھی یہ قوت دی نہیں گئی ہے کہ وہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کریں پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مالک اور مقدر اعلیٰ نہ سمجھے کسی کو مستقل بزاد شارے یا خانون ساز نہ مانے ان تمام اطاعتوں کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دے جو ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے خانون کے تحت نہ ہو وہ ساری باطل اطاعت ہیں کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی قلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے اس کے سوا کسی کو فیلواق مالکیت اور حاکمیت کا حق ہی نہیں پہنچتا اس پوری مخلوق کا ایک ہی حاکم ہے کسی کے پاس مالکیت اور حاکمیت کا حق موجود نہیں ہے جب ہم اس عقیدے کو مان لیتے ہیں کہ واحد اللہ ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہم پہ لازم آتی ہیں وہ کیا ہے اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے اپنی خواہش نفس کی بندگی چھوڑ دے اور صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے جسے اس نے اپنا واحد الہ تسلیم کیا ہے اسی کی بندگی کرے اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے اور کسی چیز پہ اختیار نہ جتائے مختار نہ سمجھے ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان اپنے آزا اور اپنی ذہنی و جسمانی خوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے امانت سمجھے یعنی ہمارے جس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے پھر آگے بعد تشریح کے ساتھ واضح کی گئی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جوابدہ سمجھے اور اپنی خوتوں کے استعمال اور برتاؤ اور تصرفات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ خیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ کے حضور ان سب چیزوں کا حساب دینا اور اپنے عامال کی جزا یا سزا پانا ہے اس کے بعد وضاحت کی گئی کہ اپنی پسند کا میار اللہ کی پسند کو اور اپنی ناپسندگی کا میار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنائیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھے اس کی خرب کو اپنی تمام کوششوں صحیح و جہد کا مقصود اور اپنی پوری زندگی کا محور ٹھہرائے اپنے لئے اخلاق میں برطاؤں میں معشرت اور تمدن میں معیشت میں اور سیاست میں غیر زندگی کی ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت مانے اور صرف اسی ذابطے کو ذابطہ تسلیم کرے جو اللہ کا مخرر کردہ ہو یا اس کے احکام اور ہدایت کے تحت ہو اور جو اس کی شریعت کے خلاف ہو اسے رکھ کر دے اسے انکار کر دے اب اس عقیدے کا دوسرا جز ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ سلم کے رسول اللہ ہونے کا مطلب آخری نبی کے ذریعے خیامت تک کے لئے مستند ہنایت نامہ اور مکمل ذابطے حیات بھیجا گیا ہے اور جسے اس ہدایت اور ذابطے کے مطابق عمل کر کے ایک مکمل نمونہ خائم کرنے پر معمور کیا گیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم ہے اب اس عمر واقع کو جاننے اور تسلیم کرنے سے ہم پہ لازم آتا ہے اہل ایمان پہ لازم آتا ہے کہ انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چونچران قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی علیہ کی عزاز سے ثابت نہیں ہے اسے اختیار کرنے کا اختیار بھی ہمیں نہیں اس کو کسی بات پر آمادہ کر دینے اور کسی چیز سے روک دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو کہ اس بات کا حکم یا اس چیز کی بمانیت رسول قدع صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے اس کے سوا کوئی دوسری دلیل پر اس کی اطاعت محقوف نہ ہو رسول قدع صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سوا کسی کی مستقل بزاد پیشوائی ورہنمائی تسلیم نہ کرے دوسرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو نہ کہ ان سے آزاد اگر ہم کسی انسانوں کی پیروی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی رہنمائی اختیار تو کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے نہ ٹکراتی ہو اس کے تحت ہو نہ کہ ان سے آزاد اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی کو اصل حجت سند اور مرجع قرار دے جو خیال یا عقیدہ یا طریقہ کتاب سنت کے مطابق ہو اسے اختیار کرے اور جو ان کے خلاف ہو اسے ترک کر دے تمام جاہلی عذبیتیں اپنے دل سے نکال دے قاو شخصی ہو خبائلی ہوں نسلی اور وطنی ہوں یا فرقی و جماعتی ہوں کسی کی محبت و عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ وہ رسول قدا اور آپ کے لائے ہوئے حق کی محبت و عقیدت پر غالب آ جائے ایسی ساری محبتیں جو وطنی محبت ہو سکتی ہے کسی فرقے سے محبت ہو سکتی ہے خبائل سے محبت ہو سکتی ہے نسلی برطری ہو سکتی ہے ان سب کی محبت بیمانی ہیں رسول قدا اور آپ صلی اللہ سلم کے لائے حق کی محبت و عقیدت سب پر غالب آ جانی چاہیے یا اس کے مدد مقابل بن جائے ایسی تمام چیزوں کو ہم مقتلہ نہ ہو ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی میار کامل پر جانجے اور پرکھے جو اس میار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے اب اس کے بعد جماعت کے دستور میں اس کے نظب الین کی وضاحت کی گئی ہے اس جس کا حقیقی محرک صرف رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے اقامت دین میں لفظ دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور ملکوں میں بھیجتا رہا ہے اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائے گیا اور جب دنیا میں ایک ہی مستند محفوظ اور انداللہ مقبول دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے اقائد عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت معاشرت اور سیاست تک انسان زندگی کا کوئی ایک شبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو یہ دین جس طرح رضا الہی اور فلا آخرت کا زامن ہے اسی طرح دنیا مسائل کے موضوع حل کے لیے ایک بہترین نظام زندگی بھی ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح و ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے خیام سے ممکن ہے اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریخ و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مقلسانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کی جائے اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتخاء معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین عملی نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات قلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قائم فرمایا اب اس کے بعد اس نظب العین اور عقیدے کی وضاحت کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی ان کے خامت دین کے سفر کا طریق کار کیا رہے گا دفعہ پانچ میں اس کے تذکرہ یوں ہیں کہ اپنے نظب العین کے حصول کے لیے جماعت اسلام ان کا طریق کار حضر زیل ہوگا ایک کہ قرآن اور سنت جماعت کی احساس کار ہوں گی دوسری ساری چیزیں سانوی حیثیت سے صرف اسی حد تک پیشے نظر رکھی جائیں جس حد تک قرآن اور سنت کی روس اس کی گنجائش ہو جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع اور طریق استعمال نہ کرے گی جو صداقت اور دیانت کے خلاف ہوں جن سے فرقاورانہ منافرت طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض رون ما جماعت اپنے نظبالین کے حصول کے لئے تعمیری اور پرامن طریق اختیار کرے گی لیکن وہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کے اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی میں مطلبہ صالح انقلاب لانے کے لئے رائے امہ کی تربیت کرے گی اس طرح سے جماعت اسلامی کے دستور کے ابتدائی حصے میں نظبالین نقیدہ اور اس کے تریخی کار کی وضاحت کرے گی کی گئی ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم اس ملک کے اندر اس جدو جہد کو پرامن طریقے سے تعمیر کے ساتھ ساری عذبیتوں کو چھوڑ کر ساری نفرتوں کو مٹا کر سارے انسانوں کے سامنے اس مالک حقیقی کے پیغام کو پہنچانی کی جدو جہد کرنا چاہتے ہیں اب ضروری یہ ہے پوری اہل ایمان سے اس ملک کی پوری ملت اسلامی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جماعت کے اس کا نظب العین کیا ہے اس کا طریق کار کیا ہے اور اس کی جدو جہد کی اساس کن بنیادوں پر رکھی گئی ہے جیسے واضح کیا گیا کہ ساری چیزیں قرآن سنت کی بنیادوں پر رکھی گئی ہیں تو عزیزان محترم آج وقت کا تخاذہ ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کو جاری و ساری کرنے کے لئے دنیا میں نافذ کرنے کے لئے تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لئے انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامرانی کے لئے جد و جہد کرنا کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس سے غفلت کے نتیجے میں ہمارے حصے میں ظلت و خاری آسکتی ہے اور اس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخ روح و کامیاب ہو سکتے ہیں سمیت کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کا مزید مطالعہ کریں گے جماعت کے نظب العین اور عقید تریخ کار اس کے شرائط اور ضوابط کو سمجھ نے کی ساری نعمتوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کے نفاس کی جد و جہد بھی ہم ان تمام صلاحیت وں تمام انسانوں کی بہتری تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس جد و جہد میں شامل ہونے اور اپنی پوری صلاحیت کو پوری اکسوی کے ساتھ اس تحریک اسلامی کے لیے صرف کرنے کی مجھے مجھے